جتے بھی لوگ ہیں پھر پینٹ سل کر ہی میرا سگیٹ اور الکوہل والا تھا تو ہم کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ ہم کچھ گلت کر رہے ہیں اپنی نشے کی لت کے کارن سے دھارت کیول خود کو ہی نہیں بلکہ اپنے پورے پریوار کو بھی نقصان پہنچا رہے تھے میرے جتے بھی لڑی ہوتے تھے آفٹر ناشا کرنے کے بعد ہی ہوتے تھے اور کبھی بھی ہم دارو پی کے آتے تھے رات کو ہی ہم مار پیٹ کرنے جاتے تھے اور ممی پاپا کو پتا چلی گیا تھا کہ میرا بیٹا ہے جو دارو پیتا ہے سگر پیتا ہے مگر وہ بچھرے سدھے سادھی تھے کچھ بول نہیں پاتے تھے سدھارت اور ان کا پریوار ان کے بھائی کے دوارہ لیے ہوئے کرز کے کارن ایک مشکل آرثک دور میں تھا ہم کو پتا چلا کہ وہ بہت سارا کرزہ لے لیا تو جو بھی بلانگنز تھی میرے پیتا جی کی جو بھی سیوین تھی اس دوران سے دھارت اپنی ریلیشنشپ سے باہر نکلے تھے جس کی وجہ سے وہ نشے کے جال میں اور بھستے چلے گئے مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے گھر بھی برباد ہو گیا ہے میں جس سے شادی کرنے والا وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے اور اتنا زیادہ میں الکوہل لینے لگ گیا تھا کہ اس وقت میں تین بار ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کرنا پڑا مجھے میرے گھر والے مجھے الگ نظروں سے دیکھتے تھے جیسے میرے بہنوں کے ہزبینٹس ہو گئے وہ بلتے تھے کہ یہ دونوں لڑکوں نے اپنے گھر کو برباد کر دیا یہ خون پی رہے اپنے ماں باپ کا میں بہت سارے ورڈنگز کو فیس کرتا تھا اور میں اکلے اکلے روتا تھا سدھارت کو بکھرتا دیکھ ان کی آنٹی نے انہیں چرچ آنے کے لیے انوائٹ کیا میں وہ چرچ گیا تو چرچ میں دیکھا تو جو پاشٹر تھے وہ سب کے لیے ہاتھ رکھ کے پراتنہ کر رہے تھے تو میری باری آئی پراتنہ کرنے کی تو میرے کو سامنے کیے اور جیسی ہی پاشٹر نے ہاتھ رکھ کے پراتنہ کی پیٹا تو بہت دلدل میں بھسا ہے بہت مصیبت میں بھسا ہے شاید تیری زندگی ختم ہونے والی پھر کو ایک ہی بچانے والا ہے اس کا نام پربو یشو مسیح ایک گوڈ فرائیڈے سروس میں سدھارت نے چرچ میں کچھ ایسا سنا جس نے ان کی پوری لائف کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا میں اس دن جب ساتھ وانی سنا میں بہت ستب در رہ گیا اس رات سدھارت نے پربو یشو پر آدھارت ایک مووی دیکھی جس کا ان پر گہرا پربھاو ہوا جیسے جیسے سدھارت بائبل پڑھتے گئے انہوں نے ییشو مسیح کے کروس کے پریم کو انبھاو کیا میں نے یوہنہ سے پڑھنا چالو کیا اور یوہنہ کے تین سولہ ملکہ ہے کہ پرمیشو نے اس جگت سے اتنا پریم کیا کہ اپنے ایک لوتا پوتر اس کے لئے نشاور کر دیا تاکہ جو بھی اس کو اشواس کرے وہ ناش نہ ہو پرنتوانت جیون پہلے میں اس وچن کو اکلیم کرنے لگیا کہ پرمیشو نے اپنے بیٹے کو ملے نشاور کر دیا جب صدھارت نے اپنا جیون پربو کو سمرپت کر دیا تو انہیں اپنا کھویا ہوا جیون واپس ملا میرا جیون دیکھ کے سب سے پہلے چینج میری ممی میں آیا میری آئی میں آیا وہ بولی اتنا خطناک لڑکا کیسے صدر گیا اور وہ بھی اکن کرنے لگ گئے کہ پرمیشو مسیح میں سامرت ہے جو گھر ہم بیچنے والے تھے کرزے والوں کو چکانے کے لئے وہ گھر بیچنے سے بج گئے جو بھی پیسہ لاؤس ہو گیا تھا وہ پورا پورا دیرے دیرے پرمیشو نے ریشٹور کر دیا آج سدھارت ویوہیت ہیں اور ان کے دو بچے ہیں وہ اپنے جیون کے لئے پربو کو ساری مہمات دیتے ہیں میں پرمیشو کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں ہر باتوں کی اگر پرمیشو نہیں رہتا تو میں بچائے نہیں جا سکتا میں پرمیشو کو دھنیوات دینا چاہتا ہوں ساری باتوں کے لئے سارے آشیشو کے لئے ایک اچھے گھر کے لئے ایک اچھی پتنی کے لئے دو سندر بچوں کے لئے میری ماں کے لئے اور میرے سارے پریوار کے لئے میرے کلیسیا کے لئے میں دھنیوات کرتا ہوں کی سچ میں پرمیشو نے بہت اچھے لوگ دی ہر باتوں کیلئے میں آج پرمیشو کو دھنیوات کرنا چاہتا ہوں میرے کلیسیا کے لئے میں دھنیوات کرنا چاہتا ہوں سارے پرمیشو کو دھنیوات کرنا چاہتا ہوں